بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی وزارت بلدیات و ہاؤسنگ سکیم نے غیر ملکیوں کے لیے چند اہم اعلانات کر دیئے ہیں جو کہ نئے قوانین کی صورت ہم سب پہ لاغو ہو چکے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر بہت دھیان سے سن لیجئے گا وزارت بلدیات کی جانب سے یہ نئے قوانین کیا ہیں کیونکہ ہمیں اکثر اوقات دوستوں کی جانب سے ایسے کمیٹ ملتے ہیں کہ بھائی صاحب ٹریفک والے نے روک کے جرمانہ کر دیا میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی اس طرح بلدیہ کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے جرمانہ کر دیا کوئی نہ کوئی وجہ اور ریزن وہ بھی بیان ضرور کرتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے ہم نے ایسا کیا اکثر باتوں پہ ہمارے گھر ملکی بہن بھائیوں کو پتا نہیں ہوتا اور اس لیے خلاورزی کی صورت جرمانہ ہو جاتا ہے تو آج آپ کو جو بتا رہے ہیں وزارت بلدیات نے بتایا ہے کہ ہوم ڈیلیوری یا فود ڈیلیوری یا پھر جو ڈیلیوری رائیڈر کی دیگر سروسز ہیں ان کے لیے ہم یہ قوانین اپنا رہے ہیں گھروں کو کسی بھی طرح کی چیزیں ڈیلیور کرنے والوں کے اوپر یہ قوانین کا اطلاق ہوگا اور اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ انہوں نے بتائی ہے کہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی اس کا بقاعدہ روڈ پرمٹ بنا ہونا چاہیے جس کے اندر روڈ پرمٹ بھی ہوگا کہ یہ کس علاقے کے لیے کس ایریا کے لیے سروس دے سکتا ہے اگر وہ گاڑی وہ ڈیلیوری رائیڈر یا پھر کار اپنی حدود کی اندر نہیں ہوگا تو اس پہ جرمانہ کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گاڑی یا موٹر سائیکل کے اندر چیزیں رکھنے کی بقاعدہ الہدہ جگہ ہونی چاہیے اگر کسی نے فوڈ ڈیلیور کرنی ہے تو گرم کھانے کے لیے الہدہ باکس ہو اور تھنڈی مشروبات کے لیے الہدہ سے باکس موجود ہو گاڑی یا موٹر سائیکل کے اوپر جو ڈرائیور ہے اس کا ورک پرمٹ ہر صورت وہ لازم ہونا چاہیے سب سے اہم بات تو انہوں نے بتائی ہے کہ باقاعدہ ہر ایک رائیڈر کے پاس یونی فارم ہونی چاہیے جو کہ نیٹ اینڈ کلین ہو اگر اس کی یونی فارم کے اوپر کوئی میل کچیل ہوئی داگ دبے ہوئے تو اس پہ جرمانہ کر دیا جائے گا اس سے بھی زیادہ اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ورکرز کی ذاتی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھنا ہوگا خاص طور پر اس کے ناخن اگر بڑے ہیں ان کے اندر مٹی ہے جراسیم نظر آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس کو اچھا خاصا جرمانہ ہوگا ڈیلیوری رائیڈر کے بال وغیرہ اس کے پورا جو فیس اپیرنس ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے یہ وزارت بلدیات کے قوانین کہہ رہے ہیں ان کے مطابق کہ وہ ایک گڈ لکنگ بندہ ہونا چاہیے ساب ستھرائی نہایہ دھویا اس کے بال کٹے ہونے چاہیے ناخن کٹے ہونے چاہیے یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کی اس کے اندر مطلب اور بھی پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی گاڑی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاری ہے جیسے فر ایک گاڑی فود ڈیلیوری کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو وہ صرف اسی کے لیے ہوگی اور کسی کام میں استعمال نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بندہ جو رائیڈر ہے وہ اپنے دوستوں کو ساتھ بیٹھائے اور کہیں جا رہا ہو ایسا کرنا خلاف قانون ہے یہ نئے قوانین کہہ رہے ہیں جو بھی گاڑی ڈیلیوری سروس دے گی موٹر سائیکل ہو یا گاڑی اس کے اوپر کمپنی کا منوگرام وغیرہ لگا ہونا نام لکھا ہوا ہونا ضروری ہے بغیر منوگرام بغیر نام کے وہ گاڑی اگر یہ ڈیلیوری رائیڈر کی سروس دے رہی ہوگی تو اس پہ جرمانہ ہے تو یہ کچھ چند نئی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا کہ خاص طور پر یونی فارم اور ذاتی صفائی سترائی کے حوالے سے وہ بہت اب انہوں نے اعلانات کر دی ہیں اس پہ جرمانے بھی ہوں گے آنے والے دنوں میں جتنے بھی احباب ہمارے اس سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں آپ لوگ بڑی احتیاط کیجئے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی ایک چیز میں بھی گڑ بڑ ہوئی تو یہ جرمانہ کریں گے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو کھانا پہنچانے والے ورکرز ہوتے ہیں ان کا ساف سترہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جن اشخاص کو یہ کھانا دیا جا رہا ہے اگر یہ خود ساف سترے نہیں ہوں گے تو جراسیم آگے منتقل ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ بہت اچھا قانون ہے اس میں آپ لوگوں کی بھی عزت ہے کہ ایک اچھی لکنگ میں اچھے اپیرنس کے ساتھ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ کی شخصیت کا امپریشن بھی اگلے بندے پہ پڑے گا تو یہ کچھ نئی قوانین تھے جو وزارت بلدیات نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے ہم نے آپ تک پہنچائے ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور اس سلسلے میں کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا